تو ہی بیہار میں سکشکوں کی چھٹیاں کم کرنے پر سیاست جو رو پر ہے بیجی پی پردیش و دیکچہ سمرات چودری نے نتیج شرکار پر توشٹی کرن کا آروپ لگایا تو ہی بیجی کمار سنہ نے راج سرکار پر سکشکوں کو پریسان کرنے کا آروپ لگایا نتیج کمار سے سکشا بیوہ کی منمانی پر روخ لگانے کی مانگ کی ہے جبکہ آر جیڈی پر وقتہ امیر تنجے تیباری نے کہا سکولوں میں پتھن پاتھن کو سچارو روپ سے بنانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے جو صحیح ہے کمار کی سرکار نے بیہار میں ایک درباکپن والا نیرمے لیا ہے لگاتاک تشکرن کے چکر میں لالو جی اور نتیج کمار جی بیہار کی سرکار کے دورہ یہ دباو بنایا جا رہا ہے سکشکوں پر کہ آپ چھٹی میں نہ جا اور اب تو آدیس نکال دیا گیا چودہ چھٹیوں کو رد کرنے کا کام کیا ہے جس میں جمناسکمی ہے تیج ہے درگا پوجا ہے اور گروہ نانک جہنتی بھی ہے اس سے بڑا درباگ کچھ نہیں ہو سکتا ہے بیہار کے لیے کہ نتیج کمار جی اپنے پردھان منتری بننے کے چکر میں نتیج کمار جی تشتی کرن کے پرکاستہ پہ پہنچ رہے ہیں یہ درباگ ہے یہ سرکار کو ترنت یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے بیہار سرکار کے سکھا بیبھاگ نے جو فیصلہ لیا ہے پتر نرگت کیا ہے کہ سبھی بیدیالیوں میں چھٹی میں کٹوٹی کی جائے گی پتھن پاتھن کے کاری کو سچارو روپ سے سنچالت کرانے کے لیے جس سے چھاتروں کو لاو ملے اور پتھن پاتھن کا کاری بادیت نہ ہو کیونکہ کئی طرح کے پر یہ بہت سارے آبدہ آتے ہیں بہت سارے چیزوں کو لے کر کے چھٹی دی جاتی ہے بیدیالیوں میں اس کی بھرپائی کے لیے یہ جواری تھا کی چھاتروں کا پتھن پاتھن کا کاری سچارو روپ سے کئی سے سنچالت کیا جائے اس لیے سکھا بیبھاگ نے یہ فیصلہ لیا ہے مرگوب آلم لائب جڑ گئے ہیں مرگوب دیکھئے لگتار جو سکھا بیبھاگ ہے پچھلے کچھ دینوں میں اگر دیکھیں تو چرچہ میں رہا ہے بیہار کی راج نیتی میں ایک کیندر بن گئی ہے سکھا بیبھاگ لیکن جس طریقے سے اس بارہ سکھکوں کی چھٹیوں میں کٹ ہوتی کی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نتیش کمار کی سرکار ہے وہ اب کٹ گھرے میں کھڑے ہو گئی یہ لگتار صبح سے دیکھیں تو گی راج سنگھ آسوانی کمار چوہوی سمرات چودری پھر سوسیل موڈی لگتار حملہ بر ہیں کیا کچھ اس کا پورا مطلب اگر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ ستہ پکش کے کہنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر دیکھیں توفان کھڑا ہو گیا ہے اس آدیس سے جس آدیس میں کئی چھٹیوں کو یا تو رت کر دیا گیا ہے یا چھٹیاں کم کر دی گئی ہیں صبح سے اس پورے معاملے پر راج نیتی جم کی ہو رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی پورے معاملے پر لگتار کہ سکتے ہیں کہ سرکار کو کٹ گھر میں کھڑا کر رہی ہے ہم اسے کوشش کریں گے ابھی جنتا دلیو کا جو جنتا دروار چل رہا ہے کہ یہاں کئی منتری ہیں جنت راج ہیں سنین گمار سر ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان سے تھوڑا بات کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کے لیے کہ یہاں ہے سرکار کو اپنا عدکار رہتا ہے کہ چھٹیاں کم کرنا ہے چھٹیاں زیادہ کرنا ہے چونکہ بیچ بیچ میں آنے آنے طرح کا کام ہوتے رہتا ہے تو اب پوری جانکاری مجھے نہیں ہے کہ کس کارن بس چھٹیاں کٹی گئی ہیں لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سال میں اگر آنے طرح کا کام ہو رہا ہے تو کچھ چھٹیاں کو کٹ کر اس میں بچوں کو پڑھایا جائے یا آنے آنے بیبھاگ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھٹیاں کے سمیے بھی کارے لیا جاتا ہے تو اب کس پردریس میں ایسا کارے کیا گیا ہے تو سرکار اگر کوئی کام کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بیوہ کے دورہ اگر کوئی نرنہ ہی لیا گیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے نرنہ ہی بی جے پی بی جے پی کا دو ہزار یہ جو چوبیس آنے والا ہے دو ہزار چوبیس آنے والا ہے ان کا چناؤ جو دیس میں چناؤ ہونے والا ہے ابھی انہیں کوئی بھی مددہ اگر لگتا ہے اسے وہ دھرن سے ہی جوڑ کے دیکھتے ہیں ہندو مسلمان سے ہی جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے انہیں بکاس یا ان کسی معاملے سے کوئی کام نہیں ہے انہیں کسی اور معاملے سے کوئی کام نہیں ہے کیبل اور کیبل ان کے پاس ایک ہی indem ہندو اور مسلمان کا تو یہ اجندہ بہار کے لوگ اور دیس کے لوگ اس As extent 在 the 오 country of the land اور دوہزار چووویس میں یہ لوگ کتنا بھی مددہ بنا لیں اب یہ لوگ واپس آنے والے نہیں بی جے پی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بی جے پی کے پاس ایجنڈا ہے مندیر کا مسجد کا گرجہ گھر کا گردوارہ کا اور نفرت پھیلانے کب ان کے پاس ایجنڈا ہے ان کے ایجنڈے سے نہ سماج چل سکتا ہے نہ ان کے ایجنڈے سے دیش چل سکتا ہے ان کے ایجنڈے میں روزگار کہاں ہے ان سے پوچھا جائے ان کے ایجنڈے میں مہگائی کہاں ہے ان کے ایجنڈے میں جو سمپتیوں کو بیچ رہے ہیں ریل بیچ رہے ہیں سیل بیچ رہے ہیں سارا چیز بیچ رہے ہیں ان کے ایجنڈے سے یہ سب چیز باہر ہے تو ان کو پوچھئے ان کے ریل کیوں بیچ رہے ہیں دیکھئے صحیح اور غلط کا سوال نہیں ہے سوال ہے روزگار کا سوال ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھئے کہ جو گاؤں کے گریب لوگ مجدور ہیں ان کو تیس جن سے ایک بھی پاسا ان کے مجدوری ان کے کھاتے میں نہیں گیا ہوا پکے رہیں گے مجدوری دلانا چاہیے کہ نہیں بھارت سرکار کو اور دیش کی جنتہ کو راج کی جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے کبھی کوئی سوال اٹھاتے ہیں کبھی کوئی سوال اٹھاتے ہیں دیش کے باستوی جس سوالوں کو اٹھانا چاہیے اسے ان کا سمبند کو سو دور ہے بلکل مرگو جس طریقے سے منتری جی کر رہتے کی نہیں سرکار کو نہ روجگار سے مطلب ہے نہ سکشہ ویوستہ سے ان کا کام ہے دھرم سے جوڑنا اور وہ چناؤں سے بھی جس طریقے سے جوڑ رہے تھے ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے مرگو کی آنے والے دنوں میں جو سکشہ ویواغ کا یہ عادے سے اس پر جوردار ہنگامہ ہونا تا ہے تمام جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا تو دیکھیں سکشہ ویواغ نے ایک نیا عادیش دیا اور اس کو لے کر اب سوال اٹھ رہے ہیں